نوال لیگ نواز شریف کو پارٹی صدر بنوانے کا قانون غومی اسیملی سے پاس کرانے میں کامیاب ناروں کی گونج نامنظور کی صداوں اور اپوزیشن کے شور شرابے میں انتخابی اصلاحات بالمنظور اپوزیشن کا احتجاج سپیکر ڈائس کا گہراؤ بل کی کوپیاں پھار ڈالیں آئین کی روح اور آئین کی جو سپیرٹ ہے اس سے متصادم ہے یہ عدالتوں میں یہ پروویشن چیلنج ہوگی اور این ممکن ہے پی ٹی آئی کی انتخابی اصلاحات بالکی مخالفت شاہ محمود پریشی کا بل کے خلاف عدالت جانے کا اعلان آئین نااہل شخص کو پارٹی صدارت دینے کی اجازت نہیں دیتا شفقت محمود بولے نواز شریف نے جو کیا اس پر انہیں نااہل ہونا ہی نون لیگ نے بل منظور کروا کر سپریم کورٹ کے ترازو پر راکٹ لانچر مارا ہے ایسے حالات رہے تو اجمل پہاڑی بھی پارٹی صدر بن سکتا ہے شیخ رشید کی قومی اسیمبلی میں گھنگرہ جا کیا شباز شریف بھی قابل قبول نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے ترازو پر آپ نے لاکٹ لانچر مارا ہے سپریم کورٹ کے ترازو پر آپ نے ڈائنام آٹ گرنیٹ پھیکا ہے کل اجمل پہاڑی آ جائے گا کچھ کسی پارٹی کا سر پرہ اجمل پہاڑی بن جائے گا بگی ارکان کے شور شرابے کے باعث پنڈی کے شیخ جی کا اہوان سوکا اگر آپ بزد ہیں آپ نے آج للائی کی بنیاد رکھی آج سے کاؤنڈاؤن کریں ایک سو بیس دن اس جمہوریت کو جہاں جوہر لیڈر ہوگا سلام علیکم مسلم لیگ نون کے آئین سے باسر ترے سر کی شرق ختم مجلس آملہ نے پارٹی آئین میں ترمی منظور کر لی نواز شریف ایک بار پھر پارٹی صدر بن سکیں گے نون لیگ کی جنرل کانسل کا اجلاس کل ہوگا نواز شریف کو پارٹی صدر منتقب کیا جائے گا دنیا میں کہیں مجرم سیاسی جماعت کا صدر ہو سکتا ہے کپتان کا پریس کانفرنس میں سوال انتخابی صلاحات بل کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اندیا بھی دے دیا کہتے ہیں حکمران جمہوریت کے لیے نہیں جمہوریت کی تباہی کے لیے کام کر رہے ہیں پی ٹی آئے اور اینکیو ایم نے الیکشن ایکس دو ہزار ست رانسل ہائے کورٹ میں چیلنج کر دیا نون لیگ نے نواز شریف کو دوبارہ پارٹی صدر منتقب کرنے کے لیے ایک منظور کیا اسے کل ادم قرار دیا جائے درخواست میں موقف عدالت نے حکومت سے پانچ اکتوبر تک جواب غلط کر لیا چانک رینجرز نمودار ہوئے ہیں کسٹڈی ٹیک آور کر لیا میں بحیثیت انٹیریر منسٹر اس صورتحال کا نوٹس لیے بغیر نہیں رہ سکتا رینجرز دو ہزار شریف کی احتساب عدالت میں پیشی وزیر داخلہ کا عدالت میں داخلہ بن اندر جانے کی اجازت نہ ملنے پر احسن اقبال کا پارہائی ایڈیشنل ڈپی کمیشنر کو جھاڑ پلا دی کہتے ہیں ریاست کے اندر ریاست بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جب وہاں پر رینجرز کے مقامی کمانڈر کو بلائے گیا وہ روپوش ہو گیا نفاقی بزرعہ کو عدالت میں داخلے سے روکنے کا حکم دینے والا کون رینجرز کس کے حکم پر تائینات کی گئی رینجرز کی کمانڈ کرنے والے بریگیگریاں کیوں چلے گئے وزیر داخلہ تمام معاملے سے لا علم اندر پساب عدالت کے جج بھی بے خبر حکومت کا واقعے کا نوٹس یہ اصول ثابت نہیں ہوگا کہ ریٹ آف دی سٹیٹ کیا ہے اور سیول ایڈمینسٹریشن کی ریٹ کیا ہے دین آئی ویل ریزائن ایز انٹیر ایڈمینسٹر عوام کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ انصاف نہیں ہو سکتا میڈیا کاروائی کی نگرانی نہیں کر سکتا تو یہ اوپن کوٹ نہیں ہے وزیر ریلوے کی گفتگو پرویز رشید کہتے ہیں ثابت ہو گیا پاکستان میں اختیار حکومت کے پاس نہیں کسی اور کے پاس ہوتا ہے اختیار کئی اور ہے اور اقتدار کئی اور ہے اور پاکستان میں حکومت کے اندر حکومت جلتی ہے اختیار والی حکومت اقتدار والی حکومت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے احسن اقوال بتائیں کہ ریاست کے اندر ریاست کون ہے مجھے کیوں روکا مجھے کیوں نکالا کی اگلی قسط ہے بابر آوان کی کڑی تنفیل بار والے تو سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مجھے کیوں روکا ہے نا یہ مجھے کیوں نکالا کی اگلی قیسط ہے اور تازہ قیسط ہے حسن حسین اور کیپٹن سفدر کیوں نہیں آئے نیب ریفرنسز کے اس میں احتساب عدالت برہم کلینو افراد کے ناقابل زمانت مریم نواز کے قابل زمانت ورن گرفتاری جاری نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر فیصلہ محفوظ فرد جرم آئید نہ ہو سکی ملکی صورتحال اور خطے میں امن و امان سے متعلق جائزہ لینے کے لیے کور کمانڈرز کانفرنس کل جی ایچ کیو میں طلب آرمی چیف جنرل قمر جعبید باجوا کانفرنس کی صدارت کریں گے بھارت باز نہیں آیا ایلو سی کے رکھ چکری سیکٹر میں بلا اشتیال فائرنگ وار گولا باز ایک شہری شہید چار زخمی بھارتی ہائی کمیشنر گوتم بمبا والا کی دفت خارجہ طلبی سرحدوں پر اشتیال انگیزی پر شدید احتجاج مراسلہ بھی تھمایا زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا گلستان جہور کراچی میں خواتین پر حملے کرنے والے ملزمان قانون کی گرف سے باہر گلست کی تفتیش کا معاملہ کراچی پولیس خواتین پر حملوں میں ملوث ملزمان کا خوج لگانے جامعہ کراچی پہنچ گئی انتظامیہ کی یونیورسٹی کی حدود میں حملے کی افواہوں کی تردید ایسے واقعات کو جامعہ سے جوڑنا افسوسناک قرار سبائی وزیر شمی ممتاز کا خواتین کو طولیوں میں جانے کا مشکرہ ایمکیو ایم پی ایس پی اور مہاجر قومی مومنٹ میں دوریاں کم کرانے سلیم شہزاد میدان میں آگئے کہا فاروق ستار آفاخ احمد اور مصطفیٰ کمال ایک نہ ہوئے تو مہاجروں کا منڈیٹ تقسیم ہو جائے گا ایک دوسرے کی وکٹیں گرانے کا سلسلہ بھی ختم کرنا ہوگا بانی ایمکیو ایم نے خدمت فرق فانڈیشن کے فنڈز کا غلط استعمال کیا پاکستان میں موجود قیادت نے بھرپور ساتھ دیا اسٹیٹ بینک سرکولر میں بانی اے متحدہ کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج بابر غاری، آشد بہرا سمیت، دیگر رہنما بھی ملزم نامزر سیبر پختنخواہ میں قاتل ڈینگی مچھر کے محلق وار ایک اور شخص زندگی کی بازی ہار گیا جانباق افراد کی تعداد اکتالیس ہو گئی کراچی میں بھی ڈینگی وائرس نے ایک زندگی نگل لی دماغ سال شہر میں آٹھ افراد زندگی سے ہاتھ بھو بیٹھے اسلامیکم ناظرین، آج نوبر جی کے ساتھ میں ہوں آسماء اکبال ملزم ایک ہوتیل کی بتیسی منزل کے اپنے کمرے سے کئی گھنٹے تک لوگوں کو فائرنگ کا نشانہ بناتا رہا اور بعد میں پولیس کی گھیرے میں آنے کے بعد اس نے خود کو بھی گولی مار کر ہلاک کر لیا ملزم کی شنات ہو چکی ہے چونسر سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے سٹیفن پیڈویگس کا نام تھا اور اس کے بارے میں مقامی پولیس نے یہ بتایا ہے کہ وہ پائلٹ ہے اور دو ذاتی جہازوں کا مالک بھی تھا پولیس نے ملزم کے کمرے سے بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برامت کیا ہے لیکن اطلاع یہ بھی ہے کہ ایک ایشیائی اوریجن کی خاتون اس کے ساتھ تھی جسے اب تلاش کیا جا رہا ہے ملزم کے ساتھ اس خاتون کو اسی ہوتیل کے اندر دیکھا گیا تھا اور خاتون کی تصویر بھی پولیس نے جاری کرتے ہیں تو آپ کو امریکہ میں دینکہ فائرنگ کے واقعے کے حوالے سے ہم خبر دے رہے ہیں لاؤس ویگل شہر میں ایک حملہ ہوتیل میں جاری کونسٹ میں اندھا دھنگ فائرنگ کر کے اٹھاون افراد کو ہلاک اور پانچ سو سے زائد افراد کو زخمی کر دیا ہے اور یہ فائرنگ کی گھنگرج آپ خود بھی سن سکتے ہیں ملزم ایک ہوتیل کی بتیسویں منزل کے اپنے کمرے سے کئی گھنٹے تک لوگوں کو فائرنگ کا نشانہ بناتا رہا لوگ مرتے رہے وہ فائرنگ کرتا رہا بعد میں پولیس کے گھیرے میں آنے کے بعد اس نے خود کو گولی مار کر ہلاک کر لیا ملزم کی شناخت 64 سالہ اس کے فرم کیلوک کے نام سے ہوئی ہے جس کے بارے میں مقامی پولیس نے بتایا ہے کہ وہ پائلٹ ہے اور دو ذاتی جہازوں کا مالک بھی تھا پولیس نے ملزم کے کمرے سے بڑی تعداد میں اسلاحہ بھی برامت کیا ہے جبکہ ایک ایشیائی اوریجن کی خاتون کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے جسے ملزم کے ہمراہ ہوتیل میں دیکھا گیا تھا اس واقعے کے بارے میں ڈیٹیل بھی آپ کو دیتے رہیں گے ابھی ہم رکھ کریں گے پاکستان سے کچھ اہم خبروں پر جہاں قومی اسمبلی نے انتخابی اسلاحاتی ترمیمی بل دوہزار سترہ منظور کر لیا نواز شریف کی پاسی تدارت سنبھالنے کی راہ میں حائل آئینی رکاوٹ دور کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے مسید آپ کو یہ بتائیں کہ ترمیم کی منظوری کے دوران اوپوزیشن جماعتوں کی جانب سے شدید احتجاج کیا کیا اوپوزیشن عراقین نے سپیکر کی ڈائز کے سامنے نارے بازی کی اور بل کی کوپیاں پھول ڈالی تریکی انصاف کے رانماز شاہ بن حمود پریشی اور عوامی مسلملی کے سربراہ شیخ رشید احمد نے بل کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے تو آپ کو اہم خبر قومی اسیملی کے فلور سے دے رہے ہیں انتخابی اصلاحاتی ترمیمی بل دو ہزار سترہ منظور کر لیا گیا ہے نا اہل وزیر آزم نواز شریف کو نون لیگ کا صدر بنانے کے لئے قانون بدل دیا گیا قومی اسیملی نے انتخابی اصلاحاتی ترمیمی بل دو ہزار سترہ منظور کر لیا وزیر قانون زاہد حامد نے سینٹ کی ترامیم اسمبلی میں پیش کی تو ایوان میں اپوزیشن سراپا احتجاج بن گئی بل کی مخالفت میں شیخ رشید نے دھوا دار تقریر کی اور نواز شریف کو صدر بنانے پر نون لیگ کو تانہ بھی ڈے ڈالا کیا شباز شریف بھی قابل قبول نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے ترازو پہ آپ نے لاکٹ لانچر مارا ہے سپریم کورٹ کے ترازو پہ آپ نے ڈائنام آٹ گرنیٹ پھکا ہے کل اجمل پہاڑی آ جائے گا کچھ کسی پانٹی کا سربراہ اجمل پہاڑی بن جائے گا شیخ رشید کی تقریر کے دوران نون لیگ کے عراقین نے خوب نعرے بازی کی جس کے بعد شیخ رشید یہ کہہ کر ایوان سے واک آؤٹ کر گئے کہ اگر لڑائی کرنا ہے تو پھر جمہوریت کا اللہ ہی حافظ پی ٹی آئی رہنوما شاہ محمود قریشی نے انتخابی اصلاحات بل سے شک نمبر دو سو تین کو نکالنے کے لیے عدالت جانے کا اعلان بھی کیا چماعت اسلامی کی جانب سے بل میں ترامیم پیش کی گئیں جنہیں مسترد کر دیا گیا جو بہت امپورٹنٹ ترامیم ہے ایک حال اپنامہ میں پسم کا جو حال اپنامہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے ایک ایم اے ایک ایم پی اے اور ایک سینیٹر کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اسی طرح حال پھٹائے اس دوران اپوزیشن ناراکین نے سپیکر کے ڈائز کے سامنے آ کر نعرے بازی کی اور بل کی کوپیاں پھار دیں جس کے بعد سپیکر قوم اسمبلی نے اجلاس منگل کی شام پانچ بجے تک ملتوی کر دیا اور اب آپ کو بتائیں کہ آج رینجرز نے وزیر داخلہ ایسن اقبال سمیت کسی وزیر کو اعتصاب عدالت میں داخلی کی اجازت نہیں دی چانک رینجرز نمودار ہوئے ہیں کسٹیڈی ٹیک آور کر لی ہیں بحیثیت انٹیریر منسٹر اس صورتحال کا نوٹس لیے بغیر نہیں رہ سکتا وفاقی وزیر داخلہ کو داخلہ نہ ملا جی ہاں انہی کی ماتحت فورس نے انہیں اعتصاب عدالت میں داخل ہونے سے روک دیا نواز شریف کی اسلام آباد کی اعتصاب عدالت میں پیشی کے موقع پر انہونی ہو گئی سعاد رفیق تلال چودری اور دانیال عزیز سمیت کئی وزیرہ کو اس وقت جڈیشل کمپلیکس میں سبکی کا سامنا کرنا پڑا جب رینجرز اہلکاروں نے انہیں اندر داخل ہونے نہیں دیا تمام وزیرہ بیبسی کی تصویر بنے رہے تلال چودری نے وزیر داخلہ ایسن اقبال کو فون کر کے صورتحال بتائی جس کے بعد وزیر داخلہ پہنچے ایسن اقبال یہ سلوک دیکھ کر برہم ہو گئے اور انہوں نے وہاں موجود ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر کو جھاڑ پلا دی میڈیا سے گفتگو میں وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کے ماتحت ادارے ہی ان کی بات نہیں سن رہے ریاست کے اندر ریاست بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اگر ذمہ داروں کو سزا نہ دی گئی تو وہ کٹ پتلی وزیر داخلہ کے طور پر کام نہیں کریں گے نیپ کورٹس آفیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے رینجرز کو نہیں بلایا جبکہ ذلعی چیف کمیشنر کے مطابق رینجرز نے حکم عدولی کی ہے احتساب عدالت میں رینجرز کی تائناتی اور وزراء کو روکنے کا معاملہ ایک مومہ بن چکا ہے آخر رینجرز کو تائنات کس نے کیا وزراء اور ذلعی مشینری سمیت دیگر حلقوں میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کسی کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا ہے نیپ عدالت میں رینجرز حلقاروں کی تائناتی کا معاملہ پرسرار ہو گیا ہر جانب سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ احتساب عدالت میں رینجرز کو کس نے تائنات کروایا وفاقی وزراء کو عدالتی ہاتھے میں داخل ہونے سے کس کے کہنے پر روکا گیا رینجرز نے وفاقی وزیر داخلہ کو بھی اندر جانے کی اجازت کیوں نہ دی جب ذلعی انتظامیہ نے رینجرز کو طلب ہی نہیں کیا تو وہ کس کے حکم پر وہاں پہنچی رینجرز ہمیشہ پولیس کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے مگر یہاں پر پولیس کو سارے معاملے سے لا علم اور لا تعلق کیوں رکھا گیا رینجرز کی کمانڈ کرنے والے برگیڈیر وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کی آمد کے بعد وہاں سے کیوں چلے گئے تھے وفاقی حکومت میں معاملے کا نوٹس تو لے لیا ہے لیکن کیا یہ صرف نوٹس تک محدود رہے گا یا پھر کوئی عملی کارروائی بھی ہوگی کیونکہ وزراء تو خود کہہ رہے ہیں کہ حکامات کہیں اور سے آ رہے ہیں مسلم لگنون کے رہنماؤں نے احتساب عدالت کے باہر روکنے کے واقعے کو ریاست کے اندر ریاست قرار دے دیا ہے اور سینیٹر پرویز رشید نے تو یہ تک کہہ دیا کہ پاکستان میں اقتدار کرنے والے حکومت کرنے والوں سے زیادہ طاقتور ہیں احتساب عدالت میں وفاقی وزراء کے داخلے پر غیر اعلانیہ پابندی مسلم لگنون کے رہنماؤں اپنے ہی دور اقتدار میں بے بس نظر آئے ڈان لگز کے بعد عوضے سے ہاتھ دونے والے پرویز رشید بولے کہ پاکستان میں اقتدار کرنے والے حکومت سے زیادہ طاقتور ہیں وزیر ریلویس آدھ رفیق نے پہلے دو عدالت سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ ڈالا کہ آئین کی حکمرانی کا راستہ نہیں روکا جا سکتا ادھر چار سال تک داخلی ادار کو چلانے والے چودری نسار نے اپنے ترجمان کے ذریعے سیاسی پردے پر انٹری ڈالی اور کہا کہ چودری نسار کے دور میں کسی ادارے نے اختیارات سے تجاوز نہیں کیا کسی نے کبھی سابق وزیر داخلہ کی حکم عدولی نہیں کی ادھر نونلی کی رانوما مریم نواز کا کہنا ہے کہ استیفے جمہوریت کو کمزور کرتے ہیں وزیر داخلہ حسن اقبال کے اہدہ چھوڑنے کے انتباہ پر انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کسی منتخب نمائندے کو مستعفی ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ وزیر داخلہ حسن اقبال کے استیفے کے انتباہ پر مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ کسی منتخب نمائندے کو مستعفی ہونے کی ضرورت نہیں ہے استیفوں سے زیادہ کوئی عمل جمہوریت کو کمزور نہیں کر سکتا ہے یہاں کو یہ خبر بھی دے کہ کور کمانڈرس کانفرنس کل جی ایچ کیو میں طلب کی گئی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ اس کانفرنس کی صدارت کریں گے اور ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کانفرنس میں اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ آرمی چیف شرکاں کو اپنے دورے افکانستان پر بیفنگ بھی دیں گے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد احتساب عدالت میں نواز شریف خاندان کے خلاف تین ریفرنسز کی سماد ہوئی سابق وزیراعظم یا نواز شریف پر فرد جرم آئے دن نہیں ہو سکی عدالت نے حسن نواز، حسین نواز اور کیپٹن سفدر کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جبکہ مریم سفدر کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیا ہے اسلام آباد احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے تینوں بچوں اور دمات کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیے ملزمان کی مسلسل عدم حاضری کے باعث نواز شریف سمیت کسی ملزم پر بھی فرد جرم آئے دن نہیں ہو سکی سابق وزیراعظم نواز شریف سخت سیکیورٹی میں دوسری بار عدالت کے سامنے پیش ہوئے تاہم ان کے بچوں اور دمات پیش نہ ہوئے تو جج محمد بشیر نے برہمی کا اظہار کیا مریم سفدر کے بھی قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کرنے کا حکم دے دیا آئندہ سماعت میں سابق وزیراعظم ان کے بچوں پر فرد جرم آئے دی جائے گی نواز شریف کے بچوں کے وکیل محسین شاہ نواز رانجھا نے عدالت کو بتایا کہ والدہ کی بیماری کے باعث بچے پیش نہیں ہوئے تاہم آئندہ سماعت پر مریم سفدر اور کیپٹن سفدر پیش ہو جائیں گے ہم عدالتوں کا سامنا کریں گے جب ہمارا دامن صاف ہے جب ہم نے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی تو بالکل ہمیں کسی چیز کی کوئی گبرات نہیں ہے ہم ان عدالتوں کا بھی فیصلہ سامنا کریں گے ہم ان کیسز کا بھی سامنا کریں گے اور یہ عدالتیں اور ایسے کیسز جو کہ جھوٹے ہوں بے بنیاد ہوں ان سے سیاست دانوں کی سیاست ختم نہیں ہوتی عدالت نے مقدمے کی سماعت موقت اوبر تک ملتوی کر دی ناظرین مسلم لگنون نے نواز شریف کونہ اہلی کے بعد صدر بنانے کے لیے پارٹی آئین میں ترمیم کر دی ہے پارلیمانی پارٹی اور جنرل کاؤنسل کی توسیق کے بعد نواز شریف ایک بار پھر پارٹی صدر بن جائیں گے بزرگر کو اتصاب عدالت میں داخلی کی اجازت نہ ملنے کے معاملے پر بھی تحریک کے استحقاق لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے نون لگنے نواز شریف کو ناہلی کے بعد پارٹی صدر بنانے کی راہ ہموار کر لی پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں مجلس آملہ نے پارٹی آئین میں ردوں بدل کر دیا ادلاس میں 62-63 پر پورا اترنے کی شرط ختم کرنے کی ترمیم کی منظوری دی گئی سینیٹر مشاہد اللہ کی پیش کردہ قرادات کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا وزیر داخلہ ایسان اقبال نے اعتصاب عدالت واقعے پر بھی بریفنگ دی دوسری جانب وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کی زیر صدارت نون لگ کی پارلیمانی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا ارکین نے پارلیمنٹیرینز کے کلدم تنظیموں سے رابطوں کی خبروں پر بھی وزیر آزم سے شکوا کیا اور کہا کہ جب ثابت ہو گیا ہے کہ خد جالی ہے تو حکومت کیوں خاموش ہے ارکین کا کہنا تھا کہ ان کے بچے باہر پڑ رہے ہیں ایسے خبروں سے مشکلات کا سامنا ہے بات کریں گے کپتان کی تریک انصاف کے سربراہ امران خان کا کہنا ہے کہ حکومت آج بھی ڈاؤن لیکس والے موقف پر قائم ہے حیثن اقبال نے آج عدالت کے باہر ڈراما کیا یہ لوگ فوج کو بدنام کر کوشش کر رہے ہیں اگر نواز شریف کو پارٹی سے عدالت کا اختیار مل گیا تو کل کوئی قاتل بھی اس عہدے پر آ سکتا ہے حکمران جمہوریت کو تباہ اور فوج کو بدنام کر رہے ہیں تریک انصاف کے سربراہ پھر حکومت پر برس پڑے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں امران خان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ جمہوریت کے لئے نہیں بلکہ جمہوریت کی تباہی کے لئے کام کر رہے ہیں مجرے آزم مغلے آزم نہیں مجرے آزم کا جو پہلا پیشی تھی انہوں نے کہا نہیں کہ یہاں جگہ کام ہے تو یہ آج جو حسن اقبال نے دراما کیا ہے آپ اس ملک کے اداروں کو لڑا رہے ہیں آپ جان کے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی رینجر میری پوچھے بغیر کیسے آگئے انہوں نے انتخابی اصلاحات بل پر بھی تنقید کی کیا نون لیگ اور خاکان عباسی کی حکومت کا یہ کام رہ گیا ہے کہ اتنے بڑے مجرم کی چوری چھپائے اور اپنے عدالتی نظام کو ڈسکریڈٹ کرے اور پھر ایک اس طرح کا قانون لے کے آئے جو آج اسیمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے کوئی یہ کسی دنیا کی جمہوریت میں ایسا قانون بنایا جاتا ہے کہ ایک مجرم ہو ڈسکوالیفائی ہو جائے الیکشن نہیں لات سکے لیکن وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ رہ سکتا ہے پی ٹی آئی چیئرمن کا کہنا تھا کہ ملک میں روزانہ بارہ عرب روپے چوری ہوتے ہیں یہ اپنی چوری بچانے کے لئے کہتے ہیں کہ جمہوریت کو بچا رہے ہیں موسیقی موسیقی